اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریہ سے رکھیں تو یہ کچھ پودے تھے اور کچھ خوشک ہو چکے گملے ان کو پانی دے دیتے ہیں تو آپ سے اور ایک بات ہم نے کرنی تھی کہ آج کال جیسے سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بچے اکثر سردیوں میں بہت بیمار ہوتے ہیں اور ڈینگی کا بڑا آج کال جو ہے پہلا ہوئے بخار کا تو آپ نے بچوں کا خیال رکھنا ہے اور پھل سلیپ والے ان کو کپڑے پہنائیں گرم پہنا کے رکھیں اور ان کو سوپ بغیرہ جو ہے وہ بھی بنا کے دیا کریں تاکہ بچے جو ہیں آپ کے بیمار ہو جاتے ہیں تو پورے گھر کا محول جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا پانی دے دیتے ہیں یہ دیکھ کچھ گملے جو ہیں ہمارے خوشک ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کچھ پودے میرے جو ہے سوک بھی رہے ہیں تو ان کو بھی میں جو ہے نا خاد بغیرہ مگوا کے ڈالتی ہوں تو جے بڑے پیارے لگتے ہیں کیارے میں اس طرح ہم ان کو سب کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دیتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے پیارے لگ رہے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنی کچھن کی طرف ہم یخنی پلاو بنا رہے ہیں تو اس کے لیے گوشت کیسا لینا چاہیے تو وہ میں آپ کو بتا دیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جو گوشت ہے اس طرح کا چاہیے یہ دیکھیں سارا ہڈی والا گوشت ہے تو میں نے یہ سارا جو ہے گوشت میں سے ہڈیاں نکال لی ہیں تو یہ بیسٹ ہوتا ہے یخنی کے لیے اور ویسے آپ یخنی بنا رہے ہیں پلاو کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ گوشت جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے اچھا ہے یہ میرے پاس ایک کلو ہڈی والا گوشت ہے اس کے بعد میرے پاس دو پیاز ہیں درمیان میں جائیں گی اس میں اور یہ ایک چمچ کاری مرچ ثابت ہے تین عدد لونگ ہیں اور دو پیس دارچینک ہیں ایک بڑی لائچی ہے اور یہ ایک پیس جو ہے عدد رکھا ہے یہ ثابت جائے گا یہ پانس سے شے پیس جو ہے لیسن کے یہ بھی اس میں جائیں گے تو اب ہم جو ہے ککر میں ساری چیزیں ڈال کے تو ککر لے لیا ہم نے سب سے پہلے ہم اس میں گوشت تیار کر دیتے ہیں گوشت کو ہم ڈال دیں گے ککر میں اور اس کے بعد ہم اس میں جو سارے مسالے ہیں یہ پیاز ڈال دیں گے ایسی ہم نے ثابت ہی ڈال لیں گے اور باقی جو ساری چیزیں بھی جو ہے اس کے اندر اور اس میں ہم نے جو ٹوماٹر ہے وہ شامل نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم وائٹ پلاو بنائیں گے جکھنی والا تو دیکھیں اس میں میں سارے چیزیں ڈال کے اور یہ ایک کلو گوشت ہے تو اس میں دو کلو میں نے جو ہے دو لیٹل پانی ڈال دیا ہے تاکہ ہم ایک کلو چاور بنا رہی ہوں ایک کلو جو ہے ہمارے پاس گوشت ہے تو ایک چم جو ہے میں نمکہ اس میں اڈ کر دیتی ہوں اس کو ہم پریشر لگا دیں گے آدھے گھنٹیک لیے آدھے گھنٹیک کے بعد پھر اس کو چیک کریں گے یہ میں نے پریشر لگا دیا ہے پکر پریشر میں راکے تو جو فلیم ہے وہ فول کر دیا ہے اس کو پانچ منٹ ہائی خلیم پر رکھیں گے اس کے بعد ہم میڈیم کر دیں گے اور اس کو ہم نے رکھنا ہے تیس منٹ کے لیے تیس منٹ کے بعد پھر اس کو چیک کریں ہم نے تیس منٹ اس کو لگایا تھا تو یکھنی ہماری تیار ہو گیا اور گوشت بلکل گل گیا تو اس کو اب ہم یکھنی کو لیدہ کر لیتے ہیں اور اس کا جو گوٹنگ ہے وہ اس کو لیدہ کریں گے دیکھیں ہم نے اس کی یکھنی جو کتنی مزی کی ٹیسٹی تیار ہوئی ہے یہ سیڈ پہ کر رہی ہے اس کو ہم نے شان لی ہے اور یہ گوشت جو تھا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا جو ہے نا گلہ ہے یہ دیکھیں ہڈیوں سے لیدہ ہو گیا تو اس کو ہم بھی اس کے اندر ہی شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی رکھ دیتے ہیں تو اس کو ہم سیڈ پہ کر لیتے ہیں جی دیکھیں ہم نے دیج کا اوپر رکھ لیا ہے اور اس میں میں نے گھی جو ہے میں گھی میں بنا رہی ہوں تو آپ اویل میں بنا سکتے ہیں ایک کپ میں نے اس میں جو ہے گھی کا شامل کیا ہے اس کو تھوڑا سا گھرم ہونے دیتے ہیں تک تھوڑا سا گھرم ہو جائے دیکھیں جو گھرم ہو گیا ہے تو اس میں ایک چمل جو ہے میں زیرے کا ساوز زیرہ شامل کر رہی ہیں تو اس میں ہم نے بہت کم جو مسالے جو ہے ایڈ کرنے کیونکہ یہ یکھنی میں بنا رہے ہیں تو بڑا پیارا جو ہے نا پلاو بڑا مزے کا بنتا ہے اس میں بہت کم مسالے جاتے ہیں ٹماٹر اس میں بلکل نہیں ڈالنے اور جتنی بھی باقی چیزیں جو ہے مسالے کم ڈالنے کیونکہ اس کا کلر جو ہے نا وائٹ رہی تو یہ دیکھیں مطلب یہ ہو گیا اب اس میں میں ایک چمل جو ہے لسن ادھر کا پیسٹ جو میں نے بنا کر رکھا ہوئے اور یہ شامل کر دیتے ہیں یہ تقریب ایک سے ڈیرڑ چمچ جو تھا پیسٹ تھا لسن ادھر کا یہ وہی پیاز تھا جو ہم نے سابت ڈالا تھا تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں کیسے ہو گیا یہ ادھرک ہے اس کو بھی ہم سیڈ پر کر لیں گے جتنے ہم نے سابت مسالے ڈالے تھے اب ان کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم سابت کو انکال لیتے ہیں صرف بلکل میرچ جو ہے وہ رہیں گی اس میں تو اس کو بھی ہم اس کے اندر ہی شامل کریں گے اس کو تھوڑا سا پیاز ہو چکاے دیکھیں یہ کتنا پیارا گولڈن ہو چکا ہے شاول ہے پھانی دیا istiogان چار سے پانچ میٹر اچھے کبھون ہے لسن ادھر کے پیسٹ ہے مسالے کے ساتھ بڑا پیارا سا ہو گیا گولڈن سا کلر مسالے ہیں وایٹ پیپر چمچ ہے حراف چمچ کالی مرچ آدھا چمچ نمک ہم نے پہلے ہوئی یکھنی میں ڈالا ہوا ہے تو یہ چاہیں گے کالی مرچ یکھنی 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 پانی میں تھوڑا سا پانی اور جائے گا دیکھیں یہ ایک کلو چاول میں نے لیا تھے تو یہ باسمتی کے چاول ہیں جو سوپر کرنل چاول ہوتے ہیں تو اس کو میں نے آدھا گھنٹہ پہ لے بھی کو دیا تھا ساف کر کے اب اس کو پانی اس کا ہم نکال دیں گے اور پھر اس میں شامل کرتے ہیں پانی پکنے لگ گئی ہے اچھا جی دیکھیں میں نے اس کا پانی ڈرین کر دیا ہے تو اس کو اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں تو اس کا پانی ناپ کے ہم ڈالتے ہیں دوسرا ہم اس طرح بھی چیک کر سکتے ہیں کہ چاول ہم اس کے اندر ڈال کے اس طرح ہلائیں تو کتنا پانی اوپر ہے اگر ایک انچ پانی اوپر ہے چاولوں کے تو سمجھے کہ آپ کا پانی جو پرفیکٹ ہے تو اس میں صحیح ہو جائیں گے چاول ورنہ کم زیادہ پانی ڈالنے میں چاول خراب ہو جاتے ہیں زیادہ پانی ڈالے تو چاول زیادہ گل جائیں گے اور کم ڈالیں گے تو وہ کچھی رہ جائیں گے تو اتنا پانی ہونا چاہیے یہ دیکھیں ایک انچ کے اوپر ہے پانی چاولوں کے تو اس کو ہم نے میڈیوم فلیم پر رکھنا ہے نہ ہائی کرنے نہ لو کرنے اور اس کو اب سے ہم ڈاک دیتے ہیں دیکھیں ہمیں ڈاک دیا اور ہم اس کو بفے سے چیک کرتے رہیں گے کہ چاولوں کی کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں اس کو ہمیں دو سے تین مرتبہ چیک کر لیا تھا بیچ میں سے دیکھیں اس کا پانی جو بلکل خوشک ہو چکا تھوڑا تھوڑا پانی اس میں اس طرح جب ہوں اس وقت ہم کو دم دینا چاہیے اب چاول میں آپ کو چیک کروا دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اتنا چاول جو ہے نا گلا ہونا چاہیے ایک دو کنی ہونی چاہیے چاول میں دم میں جو آپ کے چاول پر ٹوٹتے نہیں ہیں بڑے اچھے کھلے کھلے سے بڑے پیارے سے چاول بنتے ہیں اب اس کو ہم دم پر رکھ دیتے ہیں دم سے رکھنے سے پہلے اس میں ہم کپڑا کچن میں استعمال کرتے ہیں اس طرح کا دم کا طریقہ میں آپ کو بتاتے ہوں کہ آپ نے کیسے دم رکھنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو چاول بہت اچھے بنیں تو آپ نے ہمیشہ کپڑا کچن میں استعمال کرتے ہیں اس طرح کا کوئی جسے ہم پونہ بھی کہتے ہیں اور رمالی بھی کہتے ہیں وہ یا کوئی آپ کے پاس صاف ٹاول ہے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے دم پر رکھنا ہے جو اس میں سٹیم بنتے ہیں بہت ساری اس میں جذب ہو جاتی ہے تو آپ کے چاول زیادہ گلتے نہیں ہیں اب اس کو ہم دم پر رکھ دی ہے دم پر ہم رکھیں گے اس کو اچھے اس کے اوپر ہم نے کوئی وزن بھی رکھنا ہے دیکھیں ہم نے اس کے اوپر وزن رکھ دی آپ کوئی بھی جو وزنی چیز آپ کچن میں پڑھی ہے تو اس سے یہ کہ اس کا سٹیم باہر نہیں آئے گی اور چابل آپ کے بہت اچھے ہو جائیں اچھے سے تیار ہوں گے اس کو ہم رکھ رہیں پندرہ منٹ پندرہ منٹ کے بعد پھر اس کا دام ہم کھولیں گے دیکھیں اس کو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم دام اس کا کھول دیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسے پھر نکل رہی ہیں تو اس کو اب ہم ہلا دیتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے بہترین جو چاول ہیں ہمارے دیکھیں چاول میں آپ کو دکھاتی میں اس کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسے کھلے کھلے چاول ہیں یہ دیکھیں سارے ہم اس طرح ہلا دیکھیں 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 یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو اب اس کو ہمڈی شوٹ کر لیتے ہیں دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم نے ڈی شوٹ کر لیا ہے تو بہت ہی مزے بہت ٹیسٹ ہی ہمارا پلاو تیار ہوئے وائٹ پلاو اور ساتھ میں نے یہ زیرے والا رائتہ بنایا ہے اس میں کالی مرتی ڈالی ہے زیرہ ڈالی ہے اس کے ساتھ بہت اچھا لگے گا امید کرتے ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگے گی پسند آئے گی ہم نے بنایا ہے اور بہت ہی مزے کا اور لائٹ سا بنایا ہے اس میں زیادہ مسائلوں کا ہم نے استعمال نہیں کیا دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے کتنا پیارا ہے اس کا لک اس کی کلر کتنا پیارا آیا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگے گی اچھی لگے تو پلیس لائٹ کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور کمنٹس کر کے مجھے لازمیں بتایا کریں کہ میری ریسپیز آپ کو کیسی لگتی ہیں تو انشاءاللہ اسی طرح آپ کے لئے نئی ریسپیوں ہم بناتے رہیں گے تو آپ ضرور بتایا کریں آپ کی جو کیا آپ کی رائے ہے اس کا ظاہر کیا کریں تو اس سے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جو آپ کی طرف سے ہمیں گیفٹ ملتا ہے تو آپ کی طرف سے ایک پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے تو آپ پلیس اسی طرح ہمیں کمنٹس کر کے بتاتے رہیں تو انشاءاللہ بہت اچھی اچھی ریسپی آپ کے لئے لے کر آئیں گے تو آج کی ریسپی ہماری ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں پھر ملیں گے تب تا کے لئے اللہ حافظ